السلام علیہ وآلہ حسین وآلہ علیہ وآلہ حسین اوزب اللہ من الشیطانین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ با جورنا با جورکم بمساہب حسین علیہ السلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجزان محترام ازاداران امام حسین آج اس تقریر میں اس گفتگو میں آپ سے اس اصحاب کا ذکر کرنا ہے جس کے بارے میں بہت کم گفتگو کی گئی ہے یا پھر اس کو پتایا نہیں جا پاتا کیونکہ بہتر شہدہ کربلا میں اٹھارہ تو امام حسین علیہ السلام کے گھر کے افراد تھے اور اس میں جس کے بعد جو تھے اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس جنگ کو فتح کی اور خیامت تک ان کا نام ایک سنہر پانی سے لکھا جاتا ہے تو عزیزو آج ہم اس اصحاب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا ذکر امام زمانہ عجلالتال فرجو شریف زیارت نہیہ میں جس کا نام لیا گیا آپ ذرا سوچیں وہ کتنے خاص ہوں گے امام زمانہ کے سامنے اور کچھ ایسی ان کی باتیں بتائی گئی جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہ بہت ایک لمحے فکریہ ہے کہ امام زمانہ نے ان کا نام کیوں چوز کیا اس لیے اور جس کا نام تھا ابن سبیق ابن عبد قیسی جن کے دس بیٹے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو بہت دوست رکھتے تھے بسرا کے رہنے والے تھے اور جب ان کو قبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف لے آ چکے ہیں اور اب آگے اپنا سفر بڑھانے والے کوفے کی طرف اپنی سفر کو لے کر جانے والے ہیں تو وہ ان سے ایک رہا نہیں گیا انہوں نے کہا کہ رسول کا نواسہ اور جس کو میں سب سے زیادہ دوست رکھتا ہوں وہ آقا جو ہمارے قریب آ رہا ہے تو لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اس آقا کے لیے ضرور بضرور ان تک پہنچے ہیں اور ان کے دس بیٹے تھے اس دس بیٹوں کو بیٹھائے اور بیٹھانے کے بعد پوچھا کہ ہمارا آقا دشمنوں کے نرگے میں گھرنے والا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ چاہے وہ کوفہ ہو چاہے وہ دمشق ہو ان تمام جگہوں کو ناکہ بندی کر دی گئی تھی یعنی کمپلیٹلی کلوز نو ون کین گو انسائی نو ون کین گو آؤٹسائی یعنی اس طریقے سے وہاں پر بند کیا گیا تھا کہ کوئی نکل نہیں اس لئے ہم نے تاریخ میں دکھایا ہے بتایا جاتا ہے کہ حبیب اپنے مظاہر جو تھے وہ کتنے قاموشی کے ساتھ وہاں سے ان کو پیغام پہنچایا گیا اور کس قاموشی کے ساتھ وہاں کوفے سے کربلا پہنچے بہرحال اللہ جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے جس کی نیت میں جتنی خلوص ہوتی ہے اقلاس ہوتا ہے حداوند عالم اس کو وہ نعمت وہاں تک پہنچ جاتا ہے یہ بندہ رہنے والا بسرہ کا تھا جو امام حسین علیہ السلام اس وقت امام حسین علیہ السلام سے آ کر اس کی ملاقات ہوئی جس وقت امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کر یعنی اپنی حج کو عمرے میں تبدیل کر کے نکلنے والے تھے تو یہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لئے پہنچا امام حسین علیہ السلام جب یہ قبر ان کو ملی کہ ان کا چہنے والا ان سے ملنے آ رہا ہے اور دس بیٹوں میں سے اپنے بیٹوں سے کہا کون ہے جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے یاد رکھو جو بھی جائے گا وہ شہید ہوگا کیونکہ ہمیں اپنے آقا پر خوربان ہونا ہے آقا کا ساتھ دینا ہے تو ان میں سے دو بچے نے لبیک کہا اس نے کہا کہ بابا ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ دو بیٹوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مکہ میں تشریف لایا جیسے ہی وہ مکہ پہنچا امام حسین علیہ السلام کی قیمے کی طرف اپنا قدم بڑھا جہاں بھی وہ رکا تھا قیمے کو جہاں لگایا تھا یہ کہتے ہوئے وہ اپنے امام حسین علیہ السلام کی طرف وہ بڑھنے لگا مگر اتفاقا ایسا ہوا کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے قیمے کے قریب گیا تو اس کو اس لوگوں نے جو وہاں کے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ارے آپ سے ملاقات کے لیے ہمارا آقا حسین آپ سے مننے کے لیے گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جو ہم سے مننا چاہتا ہے میرے لیے آیا ہے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کے خیر مغدم کے لیے اس تک پہنچے اور جب امام حسین علیہ السلام اس کے قیمے میں جب وہاں پہنچے اور اس کے قیمے کے اندر گئے تو پتہ چلا کہ وہ خود امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے اتنا بے خرار تھا کہ وہ فوراں آپ سے ہی ملنے کے لیے وہ فوراں نکل گیا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس کے قیمے میں انتظار کر رہے تھے دیکھیں یہ ہے وہ ہمارے امام وقت ہے ان کو پتا ہے کس کے اندر کیا کالیٹی ہے کون کیا دینا چاہتا ہے اسلام کے لیے کون کتنا مفید یعنی بینیفیشل ہوگا یہ ہمیں بتانی کی ضرورتی مولا ہم یہ کر سکتے ہیں مولا ہمارے اندر یہ بہت سی خوبی ہے امام خود جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ امام زمانہ ہر اپنے چاہنے والوں کو ہر اپنے منتظر جو ان کے منتظرین ہیں امام زمانہ ان کو ایک وقت دن میں دیکھا کرتے ہیں اس لیے ہمیشہ ہمیں الیٹ ہے رہنا ہے ہمیشہ ہمیں اس احساس کے ساتھ رہنا ہے کہ انشاءاللہ وہ دین آئے کہ میرے مولا کا ظہور ہو اور انشاءاللہ ہم سب کے سب ان کے خدمت کے لیے پہنچ سکیں بہرحال دیکھیں بسرے میں تھا ناکہ بندی تھی بہانہ اچھا تھا مولا کیسے آتا مولا کیسے پہنچتا مگر جس کو ساتھ دینا ہوتا ہے اور اللہ جس کو یہ نعمت دینا چاہتا ہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا امام حسین علیہ السلام اس کے قیمے میں اس کا انتظار کر رہے تھے کہ جب یہ بندہ یعنی یہ جو اصحاب امام حسین ابن سبیق جیسے ہی قیمے میں داقل ہوا وہ داقل ہونے کے بعد نہ مولا کو سلام کیا نہ کچھ پوچھا بلکہ قرآن نے سورہ یونوس سورہ یونوس کی 58 نمبر آیت مولا امام حسین کے سامنے اس نے پڑھنا شروع کیا یہ کہتے ہوئے بے فضل اللہ و بے رحمتی و بے ذالکہ فل یفرہو ہوا خیرن ممہ یجوان یعنی اللہ کی رحمت اللہ کی فضل جتنی بھی کالیٹیز ہیں جتنی بھی اچھی کالیٹی رحمت جو بھی نعمت جو بھی ساری کالیٹیز ہیں تم اس سے خوش ہو جاؤ یعنی یفرہو تم اس سے خوش ہو جاؤ ہوا خیرن ممہ یجمعون کیونکہ اللہ نے ساری اچھی کالیٹی کو ایک جگہ جمع کی ہے وہ ہمارے آقا حسین ہے یعنی امام سے ملاقات بھی کر رہا ہے تو قرآن کے انداز میں ملاقات کیونکہ پتہ ہے یہ قرآن کے محافظ ہیں حیامت تک جو قرآن بچے گا وہ بچانے کیلئے آگے قدم بڑھا رہے ہیں اور الحمدللہ امام حسین کے ساتھ ہوئے جبکہ روایت میں تاریخ میں بتائی جاتی ہے کہ مکہ سے بہت سے لوگ کیونکہ مدینے سے ایک بڑی تعداد آئی تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر ایک کو نہیں ہر ایک کو مل جائے یہ دولت وہ نہیں ہے زہرہ کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے یہ ہم سوچتے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو لیا ہوگا جس کو امام نے نہیں یہ سیلیکشن اللہ کے طرف سے ہوئی تھی بہت سے لوگ مدینے سے آئے مکہ سے جب جانے لگے بہت سے لوگ ہم رہا تھے مگر اس مکہ سے اس سفر کے آغاز سے یعنی آٹھ زلحچ سکسٹی ہجری بہت سے لوگ یوٹن ہو گئے تھے وجہ کیونکہ وہ میٹرلسٹک تھے وہ کوفہ جانا چاہتے تھے ان کی زبان میں یہ تھا کہ حضرت عباس آپ کے ساتھ ہے آپ کو کیا جنگ کی ضرورت جہاں باز جیسا بہادر بھائی ہو جہاں علی کا شجاہ ترین بیٹا ہو جو اس وقت بیس وارئیر مانا جا رہا ہے تلوار چلانے کا انداز جس کو مولا علی نے سکھایا ہو وہ صرف تنہا کوفے کے لئے کافی ہے مولا امام حسین کا مقصد جنگ نہیں تھا یقیناً امام حضرت عباس ہی کافی تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام ہی کافی تھے مقصد جنگ نہیں تھی مقصد تا خیامت تک اسلام کو بچانا تھا مقصد منافق کے چیرے سے نقاب کیچنا تھا مقصد باطل اور حق کے درمیان ایک لکیر کو لانا تھا تاکہ لوگ سمجھ سکیں جو حسین کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے جو باطل کے ساتھ ہے وہ یزید کے ساتھ ہے اور یہ جانے کے بعد یہ دونوں اپنے بیٹوں کو لے کر آیا کربلا میں ان کی بھی شہادت ہو گئی الحمدللہ صد الحمدللہ کہ ان کے دونوں بیٹے امام حسین کے بہتر شہدہ میں داخل ہو گئے خود بھی بہتر شہدہ میں داخل ہو گئے بہت سے ہمارے ویورز اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش وہ آٹھ بیٹے بھی آ جاتے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا دس بیٹوں کا باپ تھا مگر عزیزوں ہر چیزوں میں مسئلہ تھے وہ آٹھ بچے جو ان کے نہیں آئے انہوں نے بھی بہت بڑا کام انچار دیا شاید اللہ ان کو اس بات کیلئے روک رہا تھا کیونکہ اس وقت جو کربلا میں موجود تھے وہ سب شہید ہو رہے تھے اس کے بعد کربلا سے یہ کافلہ چلا خوفے سے ہوتے دمشق شام پہنچا وہاں دیکھنے والے دیکھنے والے تماشگین تھے یزید کے ہمراہ تھے جو دیکھ رہے تھے اور اس جگہوں پر جناب زینب امام زین العابدین جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب ام کلسوم سلام اللہ علیہ نے متواتر کنٹینیوزلی خدبہ دیا ہے لوگوں کو کنوینس کیا ہے اپنے اپنے الفاظ سے جو ان پر ظلم ہوئے ہیں کیونکہ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی یہ ظلم ہوا تھا جو ان کو کس طریقے سے ان کے امام حسین کی جوان کو مارا گیا کس طرح سے امام حسین کی جوان بھائی کو مارا گیا کس طرح سے حضرت علیہ ازغر کو تیر لگا ہے یہ بتانے والا کوئی ہمارے طرف سے نہیں تھا اس بتانے کیلئے صرف ہمارا کوئی اپنا ہوگا جو ہماری شہزادیاں وہاں موجود تھی جو اپنے خدبوں کے ذریعے سے وہ بیان کر رہی تھی جس خدبوں کو جس خدبیں کو سننے کے بعد لوگ وہ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لوگ کہنے پہ مجبور ہو رہے تھے کیا علی آ گئے ہیں یہ کہنے پہ مجبور ہے اس کو اگر کسی نے قلم بند کیا ہے لکھ کر قید کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے تو ان کے یہ آٹھ بیٹوں نے کام انجام دی جنہوں نے جناب زینب صلی اللہ علیہ ہاں امام زینب عابدین علیہ السلام جناب امی قرصم صلی اللہ علیہ ان لوگوں کی خدبوں کو لکھنا شروع کیا اور اس کو جنریشن تو جنریشن بتانا شروع کیا آج ہم تک پہنچا ہے تو کب کس سے امام خدا و اند عالم کب کس سے کون سا کام لے لے کوئی نہیں جانتا بس ہمیں اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے اور جس طرح سے ہمارے اہل بیعت کو ہمارے امام زمانہ کو جب بھی ہماری جس وقت ان کو ضرورت ہوگی جس اعتبار سے بھی فیزیکلی اعتبار سے منٹلی اعتبار سے ہمیں اپنے امام کو تہے دل سے دل کی گہرائیوں سے ہمیں اپنے امام کو صرف الفاظ سے نہیں پریکٹیکلی ہمیں اپنے امام کو لبیک کہنا ہے اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے اس وقت کوئی بھی کنفیوزن نہ ہو اس وقت پھر اگر کنفیوزن ہو گیا پھر ہم بعد میں ریگریٹ فیل کریں گے وائی نوٹ می وائی نوٹ می تو انشاءاللہ اس کے لئے آمادہ رہیں فرشزہ پر بیٹھ رہے ہیں دعا کریں امام حسین علیہ السلام سے مدد مانگیں جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کو راضی ان کی خوشنگی حاصل کریں اور دعا کریں کہ جل سے جل میرے امام کا سہور ہو جائے تاکہ ہم سب کو موقع میں لے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا بدلہ لیا جا سکے یہ پرچم پر لکھا گیا ہے ساراللہ اس ساراللہ کا انتخام لیا جا سکے بس حزیزو نماز کو بروقت پڑھیں اہلِ بیت علیہ السلام سے محبت ہر وقت کریں ازاداری میں کوئی کمی نہ ہو کوئی کمی نہ ہو جہاں تک ہو سکے ہم نے جو بھی ٹو 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 میں ازاداری کی ہے انشاءاللہ ٹو 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 ٹری مجھ سے زیادہ اچھا کرنے کو چش کریں اور ان کے دشمنوں سے اہلِ بیت کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہ کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ